محمد رزوان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں وہ پی ایسل جو ہے وہ آئی پی ایل سے بہت آگے نکل چکا ہے آئی پی ایل کو پی ایسل نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پی ایسل آئی پی ایل سے بہت بڑی لیگ بن چکی ہے رزوان سے ویسے پرفامیس تو ہوتی نہیں ہے ٹیسٹ میں ابھی دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں کیسی پرفامیس رزوان کی جاری ہے اور لگاتار کھیل بھی رہے ہیں سرفراز کی جگہ بھی ماری ہوئی ہے لیکن ان کو دوسروں کے اپر کمنٹ پاس کرنے کے لیے بڑے بیانات دینے کے لیے سیلفیز لینے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ جب پورا دن یہ کام کرتے ہوئے آپ کا نظر آئیں گے پی ایسل کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر جا وہ ان سے پوچھا گیا بلکہ ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آئی پی ایل اچھی ہے یا پی ایسل اچھی ہے ان سے سوال یہ ہوا کہ پی ایسل کے بارے میں کچھ بتائیں تو جناب نے بولا کہ سب سے پہلے انہوں نے بولا یہ ہی ہے کہ پی ایسل کی کیا بتائیں پی ایسل ایک بہت بڑی لیگ بن چکی ہے لوگ کہتے ہیں جی آئی پی ایل بڑی لیگ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایسل نے آئی پی ایل کو بہت پیشے چھوڑ دیا وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بھائی صاحب پی ایسل میں کوالٹی کرکٹ جو اب ہوتی ہے اس کے بعد جو اب پی ایسل میں بہت بڑے بڑے کھلاڑی آکے کھلتے ہیں اس لیے جاؤ پی ایسل بہت بڑی لیگ بن گئی ہے اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ پی ایسل اور آئی پی ایل میں فرق کیا ہے اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ بڑی لیگ کونسی ہے جناب آئی پی ایل جو 2008 میں آئی تھی اور پی ایسل کی بات کرنا ہے پی ایسل 2016 میں آیا تھا ایج میں اگر دیکھا جائے تو ایج میں بھی آئی پی ایل اور پی ایسل یا ان میں اگر دیکھا جائے تو پی ایسل سے آئی پی ایل آٹھ سال بڑھا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آگے چلیں آگے اگر چلیں تو آئی پی ایل کا جو ایک میچ ہے ایک میچ سے آئی پی ایل ایک سو سات کروڑ روپیز کماتا ہے ایک سو سات کروڑ روپیز آئی پی ایل ایک میچ سے کماتا ہے پی ایس ایل پورے سیزن سے تیراسی کروڑ کماتا ہے ایک سو ساتھ ایک کروڑ ایک میچ میں کہاں اور تیراسی کروڑ پورے سیزن میں کہاں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر پی ایس ایل میں ساری دنیا کی کھلاڑی نہیں آتے ہیں زیادہ تر وہ کھلاڑی آتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا جن کو اپنی ٹیم میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے نیشنل ٹیم میں وہ جو ہے وہ پی ایس ایل میں آ جاتے ہیں دوسری بات ہے کہ سارے کھلاڑی نہیں آتے ہیں تو ای پی ایل میں اگر دیکھنا ہو سب کھلاڑی آتے ہیں سب ہر بندی کا حاب ہے آج ہر ایک جو کھلاڑی ہے اس کا حاب ہے کہ یار میں کہیں نہ کہیں ای پی ایل کی کسی ٹیم میں پک ہو جاؤں اور جو ایک تو پیسہ کماؤں گا دوسرا جو میری مارکیٹنگ بھی ہو جائے گی میرا کیریئر بھی بن جائے گا تو ہر کھلاڑی جو آئی پی ایل کھلنے کو ترجی دیتا ہے بہت سارے کھلاڑی تو ہم نے ایسے بھی دیکھے جو آئی پی ایل کی وجہ سے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو جو آئی پی ایل کھلنے کے لیے جاتے ہیں تو کمپیریزن آپ کس چیز کا کر رہے ہیں کیا یہاں سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پی ایس ایل بڑی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایس ایل بڑی لیگ نہیں ہے دنیا میں جتنی بھی لیگز کھلی جاتی ہیں آئی پی ایل کے بعد دوسرے نمبر پر نام آتا ہے پی ایس ایل کا without any shadow of doubt لیکن آئی پی ایل ورسز پی ایس ایل اگر کیا جائے تو پی ایس ایل آئی پی ایل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ابھی زمین آسمان کا فرق ہے جو فرق ہے وہ میرے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے خود جو آپ بتانا ہے کہ کیا واقعی میں ہے جو آپ پی ایس ایل آگے نکل چکی آئی پی ایل سے مجھے تو to be honest ایسا نہیں لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بارحل رزوان کے اپنے ہی جا پھڑے ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں جب دیکھیں کوئی نہ کوئی جا بات چھوڑ دی خبروں میں رہنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنی ہوتی ہے یا فوٹو بنا ہوتا ہے کسی سے گفٹ لے رہے ہیں ویڈیو بن جاتی ہے کسی کے ساتھ سیلوی لے رہے ہیں ان کا الائیدہ کیمرہ مہنا کی ویڈیو بنا لیتا ہے میچ آر جاتی ہے ٹیم میچ کے بعد سٹیڈیم میں ہی بچے گٹھے کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگتے ہیں اس کی ویڈیو بن جاتی ہے وہ ان کے اپنے جاو آرکتے ہیں بارحل پرفامس تو ان کی ایسی نہیں ہے جس پر جاوہ میں کچھ کہہ سکوں تو یہ جاوہ رزوان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اب جاوہ اگر دیکھیں تو رمیز راجہ کا انڈ ہو گیا ہے کیونکہ ہائی پی سی نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے سمری پی ایم آوس میں بھیج دیا ہے اور اس میں سارے جو رمیز راجہ کی کرتوتیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور ٹیم کی پرفامس بھی لکھی ہوئی ہے اور سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو دوہزار چوہدہ کا آئین تھا اس کو بحال کیا جائے لیکن کہ دوہزار چوہدہ میں جو سسٹم تھا پی سی بی کا وہی بحال کیا جائے گا تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ رمیز راجہ کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور نجم سیٹھی جوہا وہ پی سی بی کے نئے چیئرمن بننے جا رہے ہیں جو کہ دوہزار چوہدہ میں بھی چیئرمن تھے تو رمیز راجہ کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے کیونکہ رمیز راجہ نے یار تباہی مچا کے رکھی ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ جب یہ آئے تو ہم بہت خوش تھے کیوں خوش تھے ہم کہ یار ایک کرکٹر آ رہا ہے تو کم ماس کم یہ کرکٹ کی بلائی کے لیے کچھ اچھا کرے گا پہلے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے بڑی بڑی بڑکیں ماری وہ جی پاکستان کے خون میں جب اگریشن ہے ہم اگریسیو کھیلیں گے جی ہم تیز کھیلنے والے لوگ ہیں ہم دھرپوک لوگ نہیں ہیں یہ بابر کیا کر رہے ہیں ریزوان کیا کر رہے ہیں ازر علی کیا کر رہے ہیں اتنے سلو کون کھیلتے ہیں لیکن جب ان کو کرسی ملی نوکری ملی تو ان کی سوچی بدل گئی جناب آکے بابر ٹھک 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 کر رہے ہیں ریزوان ٹھک 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 کر رہے ہیں جناب آکے کہہ رہے ہیں نہیں یار مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہی انٹینٹ ہو رہے چاہیے اصلی کرکٹر تو یہی ہے آپ کو یہ کھیلے چاہیے انہوں نے یعنی کہ عوام کو دھوکا دیا پہلے عوام کے دل جیتے جب نوکری ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ یا وہ اپنے تیور ہی انہوں نے بدل لیے اور ایک ایسا زدی انسان ہے جو بات یہ اپنے مائنٹ میں بنا لیتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے وہ کریں گے جس کو کھلانا ہے اس کو کھلائیں گے زدی یعنی کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے کوئی بھی جنرلیسٹ سوال پوچھتا ہے تو رمیز راجہ صاحب اسے چپ کروا دیتے ہیں اس کے ساتھ پتمیزی کر دیتے ہیں پشاور سٹیڈیم کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ سیف نہیں ہے پھر انڈیا میں نہیں جاؤں گا جی انڈیا میں ٹیم جا کے کھیلے گی نہیں اب کر لو اب دیکھنا ٹیم بھی انڈیا میں جائے گی وائلڈ کپ بھی ہوگا پاکستان جا کے کھیلے گا بھی سب بھی ہوگا اگر کچھ نہیں ہوگا وہ رمیز راجہ صاحب نہیں ہوگے تو جس نے بی سی سی آئی کو ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلایا یہ میں اپنے بات سے کہہ رہا ہوں مزاب کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مزاب کر رہا ہوں میں آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے تو بارال آپ جو آپ یہ دیکھ لیں اتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں گے بڑھ کے مار کے میں ڈراپ ان پچز لا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں کیا کیا پچز بھی وہی پھٹا پچز اب کراچی سٹیڈیم میں جاؤ لوگ جاؤ باتیں سنا رہے ہیں کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں باثروم کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے وہاں پر جاؤ اتنا جائے زیادہ جاؤ گالیاں مل رہی ہیں بڑی بڑی باتیں بس کروالو ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اس کا بھی ایک کام ہے رمیز کا کہ بس گرج جاؤ گرج جاؤ باتیں کر لو لیکن کام کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ جاؤ پھر آپ کو یہ کہا نظر آئیں گے آپ کو بتا ہے نہیں پتا ہے گیس کریں ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ نظر آئیں گے رمیز سپیک کے اوپر یہاں پر یہ پھڑکیں مارتے ہوتے تھے بڑکیں جہاں پر مارا کرتے تھے وہاں پر اور آپ کو اب یہ IPL کی جو میٹ انیلسیز ہیں وہ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیکسٹ اور کمنٹری کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو بی آنیسٹ کمنٹری ان کی جاؤ مجھے اچھی لگتی تھی یہ پاکستان کی وائس ہیں without any doubt وہ ان کا کام تھا لیکن یہ پی سی بی کا چیئرمن بننا ان کے بس میں نہیں ہے بند تو گے تھے لیکن کام کرنا ان کے بس میں نہیں ہے تو آپ یہ آپ کو انڈیا کرکٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے شاید کہ ورلڈ کپ میں جاؤ انڈیا میں بھی جا کے کمنٹری کر سکتے ہیں اگر سٹار سپورٹ والے ان کو مو لگاتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ آپ تو انہوں نے مو لگانا چھوڑا ہوا ہے اور آپ جو انہوں نے کیا یہ پی سی بی کے چیئرمن بننے کے بعد اس کے بعد کم ہی ان کو موقع ملے گا تو بہرحال دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے تو نجم سیٹھی آ رہے ہیں اور رمیز ساو جا رہے ہیں اور رمیز جا رہے ہیں تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کس پرکار محمد رجوان نے پی اے سیل کو آئی پی اے سیل سے بڑا لگ بتایا ہے کیا لگتا ہے دوستو آپ لوگ کو کیا پی اے سیل آئی پی اے سیل سے بڑی لگ ہو گئی ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دھنیواد